اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب hope you will be fine قرآن مجید is the best solution of every problem کوشش کیجئے کہ ایک صفحہ تو روز کا پڑھ لیں میں جتنا بھی ممکن ہو ایک یا دو یا چار صفحے روز کے پڑھ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے باقی تو سارا دن بس کام کام اور صرف کام کچن کے کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے لیکن اکثر دل اکتاہ بھی جاتا ہے نیبر سے آنٹی آئی ہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ان کی نواسی کی شادی ہے تو میں نے بھی تھوڑا سا انٹرسٹ ریا میں نے کہا کیا بنایا آپ کی بیٹی نے جہیز میں تو انہوں نے بہت کچھ لمبی لسٹ بتائی اور لڑکا کیا کرتا ہے لڑکا کچھ خاص نہیں اس کی چھوٹی سی ایک جوب ہے اور گھر بھی رنٹ کا ہے لیکن شریف لڑکا ہے اور جب میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ایف اے ایجوکیشن ہے اور گھرداری کرتی ہے گھر سنبھال لیتی ہے اچانک میرے مائنڈ میں آ گیا کہ خدا نہ خاص تھا اگر ان کو کوئی ہار ٹائم ہوا تو یہ کیا کریں گے وقت تو کسی کو بتا کر نہیں آتا بچی بھی چھوٹی سی ہے اور اس کے پاس کوئی سکل نہیں اور لڑکے کی بھی مناسب سی جوب ہے گھر بھی اپنا نہیں تو کیا کریں گے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ تو بچی کو ہنر دینا چاہیے تھا اصل میں بیٹیاں اتنی پیاری لگتی ہیں کہ ان کے بارے میں پیرنٹس سوچتے بھی نہیں کہ ان پر بھی کبھی کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے شہزادیوں کی طرح وہ رکھتے ہیں اور یہی توقعات کرتے ہیں کہ جہاں ہماری بیٹی جائے گی وہ ہم نے کونسی سے جوب کروانی ہے یا وہ جوب کروائیں گے یہ بھی شہزادیوں کی طرح رہے گی مجھے یاد ہے وہ وقت جب میرے ہسپنڈ کا انتقال ہوا تھا اور اس وقت میرے ہاتھ میں بھی کوئی سکل نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کوالیفکیشن اتنی اچھی تھی اور میں سوچتی تھی کہ میں کیا کروں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی مددکار نہیں تھا دوبارہ سے میں نے اپنی سٹڈی کو شروع کیا اور جو ایک ایف ایس سٹڈی تھی اس کو لے کر میں ماسٹر تک گئی بی ایڈ بھی کیا اور بہت سے کورسیز بھی کیے وہ سکول جہاں میں نے ایک ٹیچر کی جوب کی تھی وہاں پر میں پرینسپل ہوئی اور پھر میں نے دبائی میں بھی جوب کی اسی طرح میں کوالیفائی کرتی گئی اور اچھی جوبز مجھے ملتی رہی میرے بیٹے نے اپنے بچپن میں ہی میرا بہت ساتھ دیا اور سٹڈی کے ساتھ کام بھی کیا اسی طرح اس نے گھر کو سنبھالا دبائی کی جوب سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں بہت سی کوالیفائیڈ لڑکیاں ہیں جو کہ دس ہزار پندرہ ہزار پر جوب کر رہی ہیں اگر وہ دبائی جوب کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے وہ کر کے جائیں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ جوب کے لیے جاتی ہیں اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے اور ان کو اویرنس پوری نہیں ہوتی اپنے ڈگریز کو اٹیسٹیشن کروا کے جائیں اور اپنی اچھی سی سی وی بنوا اور خود کو پرپیئر کر کے کونفیڈنس کے ساتھ اپنے سارا انٹرویو ریڈی کر کے وہاں جائیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو بات ہو رہی تھی ہارڈ ٹائم کی ہارڈ ٹائم جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتا ہے وقت کبھی بتا کر نہیں آتا اگر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی بھی ایسے تکبر کے الفاظ استعمال نہ کرے اور بالکل اسے ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی وقت بدل جاتا ہے وقت تو بادشاہوں پر بھی پڑھتے ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے بہن بائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ہی توجہ نہیں دیتے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس چیز پر قادر ہوں کہ اس سے یہ مشکل ختم کر کے تم پر وہ مسلط کر دوں اس لیے مشکل وقت سے پناہ مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے بہن بائیوں کا یا جو بھی مشکل میں ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے بجائے یہ کہ اسے ڈیگریٹ کرے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں اچھے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور غرور ارتقبر سے بچائے جو کہ آج کل بہت سے لوگوں کی نیچر کا خاص حصہ ہے